لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ محترم ناظرین وَسَامعین ریئر ویورز این لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین وَسَامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آخاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہماری بات قرآن سے ہی شروع ہوگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین حدیث پاک حضرت السلام یعنی ابن ابی متع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قدادر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کیا کرو آج ناظرین وَسَامعین ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی زاویے سے پریشان نظر آتا ہے ہر ایک پریشان ہے یہاں تک کہ ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم گھروں میں آتے ہیں تو ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی غصہ آتا ہے گھروں میں تنگیاں محسوس ہوتی ہیں اور ایک بے برکتی سی معلوم ہوتی ہے ہم بیٹھ کر آپس میں صحیح طریقے سے بات چیت بھی نہیں کرتے بات چیت کرنے کا دل نہیں کرتا ذرا سوچئے اور بہت سے ریزنس ہوں گے اور بہت سے اسباب ہوں گے لیکن ایک بڑا ریزن یہ ہے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے قرآن کی تلاوت کو ترک کر لیا ہے حالانکہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کرو ناظرین جب دل آباد ہوں گے تو گھر آباد ہوں گے دل برباد ہوں گے تو پھر گھر بھی برباد ہوں گے یوں سمجھ لیں کہ دلوں سے گھر بنتے ہیں ناظرین مثال کے طور پر آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے بچوں سے بات چیت کروں اپنی بیوی سے بات چیت کروں میں اپنے والدین سے بات چیت کروں اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کروں اپنے عزیز و قارب سے اچھی بات کروں تو جب آپ کا بات کرنے کا جی نہیں چاہے گا آپ کا موڈ خراب ہوگا تنگی سے محسوس ہوگی تو گھر کا ماحول بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا ضرور بگڑے گا گھر کا ماحول کبھی صحیح نہیں رہ سکتا تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں خوشیاں ہوں دل آباد ہوں گھر آباد ہوں تو ناظرین اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ ہر ایک کو اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنا ٹائم جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے لیے یعنی اپنی ذات کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے دوست احباب کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ذرا دوستوں میں بیٹھ جاؤں لیکن کیا ہم روزانہ کچھ ٹائم اس قرآن کو نہیں دے سکتے ضرور دے سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہمت چاہیے تھوڑا سا جوش اور ولولہ چاہیے تو میں ایک ہی بات ارس کرتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ آپ اتنا پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں جتنا من چاہے اتنا تو ضرور پڑھے نا کہ کم اس کم کم اس کم کم اس کم پندرہ سے بیس منٹ اس قرآن کو دیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ المستدرک کی روایت ہے کہ جو بندہ رات میں دس آیات پڑھ لیں ناظرین فرمایا کہ اس کا شمار غافرین میں نہیں ہوگا یعنی اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا تو آپ دن میں کسی بھی حصے میں یہ رات میں ایک پندرہ سے بیس منٹ اس قرآن کے لیے نکالیں ناظرین روزانہ دس آیات ہی پڑھ لیں کتنے منٹ لگیں گے آٹھ منٹ دس منٹ اور پھر ناظرین پانچ دس منٹ اس کا ترجمہ اور تفصیل اس پر نگاہ ڈالیں پھر آپ دیکھیں کہ رفتہ رفتہ آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آتی ہیں آپ کی زندگی کتنی خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی ناظرین قرآن پڑھنے سے دل فراخ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے دل وسی ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے دل کو خوشی ہوتی ہے ناظرین میں سامعین میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک جاننے والے سخت بیمار تھے بلکہ ایک موزی مرض میں مقتلع تھے اور پھر انہیں میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ سورہ رحمان کو سن لیا کرو آپ یقین کیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں سورہ رحمان سنتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں اپنی بیماری بھول جاتا ہوں ناظرین میں سامعین کافی فرق اس کی بیماری میں آگیا ہے تو یہ قرآن ہے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیشے کی قرآن اللہ کا دسترخان ہے جو اس میں داخل ہوا اس دسترخان میں شامل ہوا اسے امن نصیب ہو گیا امن چاہتے ہیں رحمتیں چاہتے ہیں برکتیں چاہتے ہیں خوشیہ چاہتے ہیں اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں اس پیو ٹی وی کے پریٹ فارم سے ناظرین آپ کے لیے یہی دعوت ہے یہی پیغام ہے کہ آئیے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے سارے مسئلے قرآن سے اور صاحب قرآن علیہ السلام سے جوڑیں سارے مسائل آپ کی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر 134 آیت نمبر 134 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہیں فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونو ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن کشفت عن رجز لنؤمنن لکا و لنرسلن معك بني اسرائیل اسے اسرائیلہ پڑھیں گے وفقی صورت میں اسرائیل پڑھا جائے گا اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخر میں علامت وقفے اندر 134 لکھا ہے آیت نمبر 134 134 یہاں پر کمپیٹ ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے لا اکلمہ ان دوسرا کشفت تیسرا انہ چوتھا نا پانچوا الرجزہ چھٹا لنؤمنن ساتھو لا آٹھوان اور اس کے بعد ناظرین لنرسلن واؤ نوان لنرسلن دسوان معا گیاروان بنی باروان اسرائیلہ تیروان کل تیرہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے لا اکشفت ملا کر پڑھیں گے لا اکشفت انہ علیدہ ہے نا علیدہ ہے ملا کر پڑھیں گے انہ الرجزہ یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں انہ کے نون کو الرجزہ کے روہ کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف انہی حمزہ کو اضف کیا جائے گا اور روہ کے نیچے زیر ہے روہ کو باری کر کے پڑھیں گے اور روہ حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علیف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے انہی ریجزہ لانو منان لانو منان یہاں آپ دیکھیں لانو میں حمزہ ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے لانو منان نہیں لانو منان یہ اصل میں لی ہے لیکن کار کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا لکا یہاں را ساکن ما قبل نون کے اوپر پیشے را ساکن ہو ما قبل حرف زبر یہ پیشو تو را کو پر پڑتے ہیں را ساکن کو زیر ہو تو بارک پڑتے ہیں اسی طریقے سے را پر زبر یہ پیشو تو را کو پر پڑتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑتے ہیں وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَا الْعَدَهِ کَا الْعَدَهِ مِلَا کر پڑھیں گے مَعَا كَ بَنِ اسْرَائِلَ یہاں دونوں مقامت پر آپ دیکھیں بنی میں نونیازنی پر اور اسرائیلہ میں را علی وزبر را پر آپ دیکھیں مت کی علامت ہے اور ناظرین پہلی جو مت کی علامت ہے اسے تین سے پانچ علیف کی مقدار کھیش کر پڑھنا چاہیے اور اسرائیلہ میں جو مت کی علامت ہے اسے چار سے چھے علیف کی مقدار کھیش کر پڑھنا ضروری ہے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں تو ناظرین ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ اسما کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں تو ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی کریں گے نشاندہی کرتے ہوئے پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھتے ہیں آج کے سبق میں تیرا کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن کشفت لئن کشفت لئن کشفت عن الرجز ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جانا ایک بریک کے جانب ہماری آپ کے ملاقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد آج کے سبق کے جانب اور ناظرین آج کا سبق یہ ہم نے لکھ دیا ہے لئن کشفت لئن کشفت لئن رجز لنؤمنن لکا ولنرسلن معاکہ بنی اسرائیل یہ آیت نمبر ون تھٹی فور ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس میں اسما کے جانب اس میں اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں اس کو دیکھ لیجئے نمبر ایک جو اسم ہے وہ ہے نا زمیر نمبر ایک اسم ہے نا زمیر یہاں پر زمائر کتنے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے انہ میں نا ہے لکا میں کازمیر ہے معاکہ میں کازمیر ہے تو نا اور کا دو زمیر ہیں نا اور کا اس کے بعد اگلا اسم ہے ارجزا ارجزا اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ارجزا کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ ہے بنی اور اس کے بعد اسرائیل بنی اسرائیل یہ چار اسمہ ہیں اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فیل ہے کشفتا پہلا فیل ہے کشفتا دوسرا فیل ہے لنؤمنن لنؤمنن لا لائدہ ہے لیکن چونکہ یہاں پر فیل کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی لئے ہم نے اس کو فیل کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے اور اس کے بعد اگلا جو فیل ہے تیسرا وہ ہے لنرسیلن لنرسیلن یہ تیسرا فیل ہے اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے لا پہلا حرف لا دوسرا حرف ان تیسرا حرف ان چوتھا حرف لی یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لا جو ہے اصل میں لی ہے لی اور پانچوہ حرف واؤ چھٹا حرف ماء چار اور تین سات سات اور چھے کل تیرا کلمات ہوئے سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماع کی جانب نا جمع متقلم کی ضمیر ہیں جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب اور اسی طریقے سے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہیں واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں منفصل ہو تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو تیرا تیری یا آپ آپ کا آپ کی یہ تمام معنی اس میں سے کوئی معنی بھی یہ جا سکتا ہے اور رجزہ رجزہ کہتے ہیں حلاقت کو اور یہاں پر ناظرین جو رجزہ ہے وہ عذاب کے معنی میں ہے کل بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے تو چونکہ عذاب بھی حلاقت کا موجب ہوتا ہے تو اس لئے رجزہ کو عذاب کا نہیں رجزہ کا معنی عذاب لیا گیا بنی بنی کہتے ہیں ناظرین بیٹوں کو اولاد کو جیسے ابن یا بن یہ مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے بنون اور بنین قرآن کریم میں ہے نا پندر میں پارے میں المالو والبنون زینت الحیات دنیا یہ مال یہ اولاد یہ بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں تو بنین جو ہے یہ جمع ہے یہ اصل میں بنین تھا یعنی آخر میں نون تھا جمع کا لیکن چونکہ یہاں پر یہ مضاف بند رہا ہے اسرائیل مضاف علیہ ہے تو اضافت میں جمع یہ تصنیہ کا نون ہو تو وہ گر جاتا ہے تو اسی لئے اس کو بنی پڑا گیا ابن یا بن مفرد ہے بنین اور بنون اس کی جمع ہے ابن یا بن اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا یا لڑکا اور بنون اور بنین بہت سے بیٹے بہت سے لڑکے یا اولاد پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ناظرین بنت کہتے ہیں لڑکی کو اس کی جماعات یہ بنات بہت سے لڑکیاں تو یہاں پر میں ارز کروں کہ ابن اور بن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ابن اور بن فلا بن فلا خالد بن ولید فلا ابن فلا تو ابن اور بن ہم دونوں یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں اسرائیل اسرائیل یاکوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہے تو انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء یعنی اسرائیل کی اولاد میں سے اسرائیل کی اولاد میں سے تو کہتے ہیں بنی اسرائیل تو یہ بڑا معروف ہے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب کشفتہ کشفتہ فیلہ ماضی معروف سیغہ واحد مذکر حاضر اس کا معنی ہے تو نے کھولا کشفتہ معنی ہے تو نے کھولا یا تو نے دور کیا یوں سمجھ لیں کہ اندھیرے کو دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے کسی چیز کو تکلیف دے چیز کو بھی دور کرنے کے معنی میں آتا ہے یا کھولنے کے معنی میں آتا ہے لَنُؤْمِنَنَّا یہ اصل میں تھا نُؤْمِنُ لیکن یہاں پر لام تاقید شروع میں ہے نون تاقید آخر میں ہے تو اس فیل کو کہا جاتا ہے لام تاقید بانون تاقید فیل مذارع معروف لام تاقید بانون تاقید سیغہ جمع متقلم اور اس کا معنی کیا ہوگا لَا کا معنی ہوتا ہے البتہ اور نون تاقید کا معنی ہوتا ہے ضرور تو لَنُؤْمِنَنَّ لَقَا اور یہ اسے لام تاقید بانون تاقید آجائے پر شروع میں لام آئے تو اس کی ویسے آخر میں جو نُؤْمِنُ کا نون تھا یہ نون سے پہلے جو نُؤْمِنُ کا نون ہے اس پر زبر ہوا لَنُؤْمِنَنَّ البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے لَنُرْسِلَنَّ یہ بھی سیم وہی سیچویشن ہے وہی اسی طریقے سے سیغہ ہے فیل مذارع معروف لام تاقید بانون تاقید سیغہ جمع متقلم ہم ضرور بھیجیں گے البتہ ہم ضرور بھیجیں گے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب اور یہاں پر میں ارث کروں کہ نُؤْمِنُوا لَنُؤْمِنَنَّ ناظرین نُؤْمِنُوا اگر اس کا ہم اصل سیغہ لیں تو ایمان اس کا مزدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں میرا ایمان الحمدللہ بڑا کامل ہے کہتے ہیں نا مولا ہمارا ایمان کامل فرما لَنُرْسِلَنَّ اس کا بھی اصل سیغہ دیکھیں نُرْسِلُو تو اس کا مزدر آتا ہے ارسال ارسال کا مانا ہے پیغام بیجنا یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں حروف کی جانب یہ لام زبللہ یہ تاقید کا ہے ناظرین اس کا مانا ہوتا ہے البتہ ان جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے شرط کا مانا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شئے پر معلق ہو تو ان کا مانا ہے اگر ان کا مانا ہے ان کا مانا ہے اور یہ دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز سے اعراس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مانا ہے اور من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بھئی جو آپ بات فرما رہے ہیں من وعن یہی بات میرے ذہن میں ہے ہم کہتے ہیں عام طور پر لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مانا کے لیے لیے واسطے واؤ کا مانا اور ہے معیت کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے سات تیرہ کلمات میں چار کلمات ایسے ہیں جو عام طرح پر اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک بنی میں ابن اور بن نمبر دو لنؤمننہ میں ایمان نمبر تین لنؤمننہ میں ارسال نمبر چار عن میں من وعن آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو اسرائیل پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن کشفت عن الرجز لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنی اسرائیل اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں لئن کشفت عن الرجز لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنی اسرائیل اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الْرِجِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنی اسرائیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ناظرین انشاءاللہ مزید پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ملقات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور بریک سے پہلے ہمارے اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپیٹ ہوا تھا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے جانب تفہیم القرار یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس سیگمنٹ میں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب لا البتہ ان اگر کشفتا آپ دور کر دیں انہ سے نا ہم ارجزہ عذاب لنؤمننہ البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے لا واسطے کا آپ و اور لنرسلنہ البتہ ہم ضرور بھیجیں گے معا ساتھ کا آپ کے بنی اسرائیل بنی اسرائیلیوں کو اولاد یاکوب کو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب لئن کشفتا عن الرجز لنؤمنن لکا ولنرسلن معکبنی اسرائیل اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ناظرین یہ آیت کریمہ یہ آیت نمبر 134 سے 134 ہے تھوڑا سا آیت نمبر 133 سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم جو اس سے پہلی آیت آیات کریمہ تھی ہم ان کی تفسیر کر رہے تھے بچشگونی کا نیک فالی کا ذکر تھا اس پر تفسیر سے ہم نے بیان کیا تو ناظرین اس میں آیت نمبر 133 میں فرمائے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوْفَانَا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَا وَالْدَّفَادِعَا وَالْدَّمَا آیاتِ مُفَصَّلَات فَاسْتَقْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو ہم نے ان پر توفان بھیجا ٹڑی ٹڑیاں بھیجیں اور جویں بھیجیں منڈک بھیجیں خون بھیجیں جدہ جدہ نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور اس سے پہلے ناظرین جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 132 تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تم کیسی بھی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے والے نہیں اب کیا ہوا ناظرین چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ دعا کی تھی آپ نے کہ یارب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے احد شکنی کی وہ بار بار کہا کرتے تھے اور جب جادو کرو کی ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنی سرکشی سے باز نہ آئے جمع رہے تو پھر ناظرین یہ آیات یعنی یہ نشانیاں عذاب کی نشانیاں ان پر آنا شروع ہی اور موسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی قوم اور یہ بہت انہوں نے احد شکنی کی ایسے عذاب میں گرفتار کر قوم اور بادوالوں کے لیے عبرت ہو تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک توفان بھیجا بادل آئے اندھیریا ہوئی اندھیر ہوا اور کسر سے بارش ہونے لگی تو کپتیوں کے گھر میں یعنی جو فرعون کے متبعین تھے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا یا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک سات روز تک اسی ناظرین ایک ہفتے یعنی ون ویک ایک ہفتے تک ان پر یہ عذاب موجود رہا اور عذاب میں مبتلا رہا ہے اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں ایک طرف کبتی ہیں جو فرعون کے متبعین ہیں ان کے گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے نہ وہ کچھ کام کر سکتے تھے نہ وہ ہل جل سکتے تھے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کی گھر ملے ہوئے تھے تو متصل تھے ان کے گھروں میں پانی نہ آیا اور وہ بالکل صحیح زندگی بسر کر رہے تھے یہاں تک کہ یہ لوگ آجز آگئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ارس کیا کہ ہمارے لئے دعا فرمائیں یہ مسئیبت دور ہو جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے ان کو غلام نہیں بنائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں حلیم التباہ ہیں ظاہر ہے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب اللہ کی بارگاہ میں آپ کہیں گے کہ ان کے دلوں میں منافقتیں تھی وہ دل سے توبہ نہیں کر رہے تھے تو حکم ظاہر پر لگتا ہے تو انہوں نے توبہ کی اللہ کے نبی کی یہ شان انہوں نے دعا کی کہ مولا ان سے توفان کی مصیبت کو دور فرما زمین میں پھر ناظرین وہ توفان دور ہوا اور زمین میں سرسبزی اور شادابی آئی جو پہلے نہ تھی اس سے بڑھ کر کھیتیاں خوب ہوئیں درخت خوب پھلے تو فیرونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے یعنی جب ناظرین کچھ عرصہ گزراتا انہوں نے کہا یہ پانی یہ تو نعمت ہے ہمیں مل گئی یہ کھیتیاں یہ سرسبزی شادابی یہ سب چھوڑو یہ باتیں خواہ خواہ اور پھر وہ ایمان سے عراس کرنے لگے پھر سرکشی کی تو ایک مہینہ تو آفیت سے گزرا پھر اللہ تعالی نے ٹڈیاں بھیجیں کھیتیاں پھل درخت درختوں کے پتے مکان کے دروازے چھتے تختیں چھتے جو تھی تخت تھے سامان تھے حتیٰ کہ لوہے کی کیلے تک وہ کھا گئیں اور کپتیوں کی گھروں میں بھر گئیں بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں اب کپتیوں نے پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ ہم ایمان لائیں گے ہم توبہ کرتے ہیں پھر اہدو پہ ایمان ہوئے سات روز یعنی ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے یعنی پورا ہفتہ ان پر یہ ٹڈیوں کا عذاب مبتلا رہا عذاب نازل رہا پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی کھیتیاں اور پھل جو باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ میں کافی ہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے پھر وہ ایمان سے ناظرین اعراس کرنے لگے اس کے بعد اپنے عمال خبیصہ میں جو ان کے بلے عمال تھے پھر مبتلا ہو گئے ایک مہینہ آفیت سے گزرا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمل بھیجے یعنی جویں بھیجیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کمل ایک گھن ہے بعض کہتے ہیں کہ جویں ہیں کھانے میں بھر جاتے تھے کوئی دس بوری گیوں چکی پر لے کر جاتا تو تین سیر واپس لتا باقی سب کیڑے کھا جاتے یہ کیڑے فرعونیوں کے بالوں میں بھووں میں پلکوں میں ہر چیز کو وہ چاڑ گئے جسم پر چیچک کی طرح یہ بھر جاتے سونا دشوار کر دیا پھر فرعونی چیخ پڑے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیم توبہ کرتے ہیں آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا کیجئے سات روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹل گئی لیکن پھر فرعونیوں نے کچھ عرصے بعد احشکنی کی ایمان سے عراس کیا پھر اپنے برے اعمال شروع کیے ایک مہینہ امن سے گزرا پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ پر مینڈک بھر جاتے تھے بات کرنے کیلئے مو کھولتا مینڈک مو میں کود کر مو میں جا پہنچتا اسی طریقے سے ناظرین ہانڈیوں میں مینڈک کھانوں میں مینڈک چولہوں میں مینڈک ہر جگہ پر مینڈک بھر گئے آگ بج جاتی وہ کسی کام کے قابل نہ رہے مینڈک اوپر سوار ہو جاتے اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرص کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں ناظرین پھر اس کے بعد دعا کی ساتھ روز کے بعد پھر یہ مصیبت ٹل گئی ایک مہینہ آفیت سے گزرا پھر انہوں نے اہت توڑا اپنا وعدہ توڑ دیا اپنے کفر کی طرف لوٹے موسیٰ علیہ السلام نے بدعا فرمائی تو ہر جگہ خونی خون تمام کون کا پانی نہروں چشموں کا پانی دریائے نیل کا پانی ارز غر الغرز ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا فرعون سے اس کی شکایت کی تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی انہوں نے کہا کیسی نظر بندی ہمارے تو برطنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان تک نہیں فرعون نے کہا کہ کبتی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برطن میں سے پانی نکالیں جب بنی اسرائیل پانی نکالتے پانی نکلتا فرعون کے متابعین کبتی پانی نکالتے تو ان کے وہ خون نکلتا اسی برطن سے خون نکلتا پانی ہوتا قبتی عورتوں کے پاس آتا وہ خون بن جاتا یہاں تک کہ پھر یہ آجز آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا پھر یہ عذاب ٹلا لیکن پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سرکشے کی طرف آئے پھر آگے کیا ہوا ناظرین انشاءاللہ آیات کی زمن میں تفسیر میں ہم انشاءاللہ ارز کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس برگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بس اب ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی کونے کسی خطے سے اٹھائی اپنے فونس ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس برگرام کو دیکھتے ہیں اسکلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا انکشکتا انا زجزا لا نؤمننا لک لکا ولا نسلنا معاقبنی اسرائیم ترجمہ اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم ضرور بزرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بزرور بنوئی اسرائیل کو آپ کے ساتھ دمانا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین چلتے ہیں اگلے قضاء کی جانب دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے مختصہ میں ناظرین عائمت سے آپ اس پہلے میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الرحمن الرحیم لائن کشفتا ان الرجیزا لنؤمنن لکا ان الرجیزا لنؤمنن لکا وَلَا نُرْسِلَنَّ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَآقَ بَنِي اسْرَائِلِ مَآقَ بَنِي اسْرَائِلِ اسْرَائِلِ واقعا ذرا کھیچی نا ایک منہ آگے گنا پڑے نا اسْرَائِلِ بَنِي اسْرَائِلِ جی اگر آپ ہم سے یہ عذاب ضرور کر دیں تو ہم ضرور بضرور آپ کا رئیمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بَنِي اسْرَائِلِ کو روانا کر دیں کافی امبروف کیا آپ نے ماشاءاللہ تھوڑی اور کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے ارتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹر لیکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا www.facebook.com سیلش ایر وائی کیو ٹی وی آپ کے مشہوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ